ڈا رائزنگ آف ڈی شیلڈ ہیرو کی سیریز کے ساتھ آپ سب کا سواگت ہے میں ڈی جائز آپ کے لئے پھر سے لے کے آ چکا ہوں جو نیکسٹ اپیسوڈ ہے جیسے کہ ابھی تک ہم جانتے ہیں کہ لگ بگ ہم تریس اپیسوڈ ایکسپلین کر چکے اور یہ ہمارا 24 اپیسوڈ ہے اور نیکس لاسٹ اپیسوڈ بچے کا جسے ہم آگے ایکسپلین کریں گے اور ابھی تک کیا ہوا ہم سب کچھ جانتے ہیں جیسے کہ ابھی تک ہمیں بتا ہے کہ شیلڈ ہیرو انڈر وارٹر گیا وا تھا پہلے تو ایک آنون آئی لینڈ پر گیا وا تھا اور وہاں سے اس نے کافی تار ایکسپلین کی اس کے بعد وہ انڈر وارٹر گیا کیوں کیوں کی وہاں پر کوئی آنون سا آئی لینڈ تھا اور اس آئی لینڈ پر کیا بات دے کی وہاں پر بھی ایک ایسی کلاک لگی تھی جیسے کی مین لینڈ مطلب جہاں پر شیلڈ ہیرو کو سمن کیا گیا تھا وہاں پر چرچ پر جو کلاک ہے اس کے ہی جیسے سیم تو سیم کلاک تھی اور وہ وہاں گیا کیوں 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 کی وہ دیکھنا چاہتا تھا کتنا ٹائم بچا ہے اور وہ وہاں جاتا ہے اور اس اپیسوڈ میں ہم جانے گے کیس کے آگے کیا ہوگا اور اس ساری کے سارے سین جو مطلب شیلڈ ہیرو کے ساتھ ہوں گے وہ جانیں گے اور ہمیں بوٹ کا سین دکھایا جاتا ہے کہ ویوز آنے والی ہیں اور شیلڈ ہیرو کہتا ہے کہ جب ہمیں ویوز آنے والی تھی ہم بوٹ پر آگے کیوں کیونکہ ہمیں ویوز کا پتہ لگ چکا تھا ہم نے اس کلاک کو دیکھ لیا تھا تو ہم نے اپنے آپ کو ٹیلیپوٹیشن ٹیکنک کا یوز کر کے سیدھا مین لینڈ پر جانے کی کوشش کی اور مطلب ویوز کو بہت سکی کم ٹائم بچا لگ بگ دو دن بچے تھے اور ان کو تو اس حساب سے بہت زیادہ مطلب فٹی ایٹ آور جیسے کی میں نے پچھلی بار بھی آپ کو بتایا تھا اور ویوز کا جو وہ یہ ٹائمنگ ہے یہ ان کو انڈر وارٹر ایک شہر میں جا کے پتہ لگا تھا اور جو کوین تھی وہ بھی آ چکی تھی اپنی خطرناک پاور کے ساتھ ان بوٹ پر جہاں پر ویو آنے والی تھی وہ اس ایریا کے لیے نکل رہے ہوتے ہیں باقی ہیروز بھی ساتھ میں ہوتے ہیں اور جو کوین ہوتی ہے مطلب یہ ٹیلیپوٹیشن کر کے کوین کے پاس گئے تھے اور کوین کو نے یہ ساری باتیں بولی اور کوین نے فتى فتى اپنی ہے جتنی بھی آرمی تھی تیار کر لی صرف دو دن کے اندر ہی اس نے اتنی بڑی آرمی تیار بھی کر لیا اور وہ بوٹ پر ڈال بھی دیا اور جو شیلٹھی رو یہ سارے بات کر رہے ہوتے ہیں بول رہے ہوتے ہیں کہ ہاں کافی بڑی آئے کی ہم نے اے دو دن کے اندر کیا اور جو doinوتی ہوتے کو کہتی ہے کہ ہاں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہم آہ راج سی پروہیوار سے ہیں ہم ایسیلی ایس کا ہمیں پورا سین دکھا جا رہا ہوتا ہے اور جو کین ہوتی ہو پوری ترکے سے تیار ہوتی ہے فائٹنگ کے لیے اور شیلٹیرو کو بھی یاد آ رہا تھا ہاں کہ کین نے کہا تھا کہ وہ اپنے لوگ کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے تو بس وہی بات ہے اور ہزاروں کی فوج جو ہے تیار ہو چکی ہے اور کین کہہ رہی ہوتی کہ لوگ کو اس سے کوئی پرولم نہیں ہوئی کیونکہ اس ایریا اس آئی لینڈ سے ہم نے جتنے بھی لوگ تھے باہر نکال دی یہ بورٹ سے اور وہیں پہ وہ لال بالو والا جو کی ایل آرک ہے ایل آرک ہمیں دکھ رہا ہوتا ہے اور شیلٹیرو بولتا ہے یہ ایل آرک ادھر کیا گھر رہا ہے بٹا جو کوئی نوٹیو بول دی گئی یہ صرف ہمارے ساتھ آئیں ادھر ہماری ہیلپ کے لیے اگر ہمیں کئی کوئی ضرورت پڑتی ہے صرف دیکھنے کے لیے کیا چل رہا ہے اور یہ یہاں سے نہیں یہ کسی اور دنیا کے ہیروز ہیں جیسے یہ اس دنیا کے ہیروز ہیروز ہیں تو ایسے وہ دوسری دنیا کے ہیروز تو وہ شاید میں بھی دو ہی بچیں ہو جو بھی چار ہوں گے چار سے سے دو ہی بچیں اور سی وقت ویوز آ جاتی ہیں چار او طرف اور ویوز کا مطلب ٹائم ہو چکا ہوتا اور ٹیلیپوٹیشن کر کے کوئی ان ویو والے ایریا میں چلے جاتی کیوں کیونکہ انہیں انہیں ویوز کے ساتھ لگنا ہے نا اور وہ ویو کا ایریا کونسا والا پانی کے اوپر والا ایریا ہے اور یہ ویو کا جو ایریا ہے وہاں پہ پہ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں ڈرم ڈالتے ہیں سمندر میں اور وہ شیلٹیر پوچھتے ہیں کیوں ڈا رہے تو وہ شیلٹیر کو بندہ بولتے ہیں یہ ڈرم ہم اس لئے ڈا رہے ہیں سمندر میں نے کیونکہ انڈر کے اندر جو ہے الکحول کے وہ بھی جیسے بھرے ہوئے ہیں تو جس سے کیا ہوئی ان ڈیمنز کے اوپر بھی الکحول کام کرے گا جس کی وجہ سے یہ سارے کے ساتھ نشے میں آ جائیں گے اور سیدہ ڈھوت ہو جائیں گے نشے میں اور یہ جب تھوڑے ڈیم ہو جائیں گے اس کے بعد ہم انہیں ماریں گے اور اس وقت ایک بہت بڑا جو مانسٹر سوا جاتا ہے سی مانسٹر بو ہیرو اپنے بو کا یوز کر کے اسے مار بھی رہا ہوتا ہے بٹا کئی نہ کئی وہ مس ہو جاتا ہے چاہے چھوٹے والو کو تو ازلی جو سینک سے سارے کے سارے مار رہے تھے بٹ بڑے والو کو ماننا بہت ہی مشکل تھا اور بہت سی زیادہ تف بھی تھا اور جو بڑے والا تھا اس کی تو وہ ناپک کے لئے سینگ بھی تھا اور شیلٹ ہیرو تب ہی اپنی سول ایٹر فارم والی شیلٹ کو سول ایٹر یہ والی جو شیلٹ ہے سب سے امیزنگ مجھے لگی کیوں کیونکہ یہ تو بس پورے کو کھائی آتی ہے مطلب جو بھی چیزوں کے سو سیدہ کھا جائے گی شیلٹ ہیرو نکل جاتا ہے فیلو کے اوپر پانی کے اندر کیوں کیونکہ وہ اس کو باہر لانا چاہتا تھا اور اس کو پاتا تھا کہ وہ ایسے باہر نہیں آئے گا جب تک اس کے اوپر کوئی کسی وہ تو چھپ رہا تھا نا چھپ کے پلس شیلٹ ہیرو اپنی ایزنگ سی شیلٹ کے یوز کرتا ہے جس کے ویسے وہ اٹریکٹ ہوتا ہے شیلٹ ہیرو کی طرف اور جب وہ اٹریکٹ ہوتا ہے تو فیلو بھی باہر نکل جاتی ہے اور وہ جب باہر کے لئے نکلتے ہیں اور سارے کے سارے ہیروز اکٹھا اس کے پر اٹیک کرتے ہیں بھٹ اس کے پر مطلب زرہ سا بھی خروج نہیں آتا کیونکہ یہ تین ہیرو کے پاس بھی اتنی پاور نہیں تھی جتنی مطلب اس مانسٹر کو مالنے کے لئے چاہیے تھی اور کوئین بھی کہتی کہ اٹیک کرو ان سب بھی اس مانسٹر پر اٹیک کرو اسے کھتم کرو بھٹ کوئی بھی کچھ ایسا کرنی پا رہا ہوتا اسے ختم کرنے کے لئے انہیں چاہیے ہوتا ہے ایک پاورفل اٹیک اور وہ اٹیک کون کرتی ہے رفٹیلیا رفٹیلیا کی اگر تھی کہ اپنی پاور کو اس کے مندر ڈال کے سیدھا اس کے پر اٹیک کرتی ہے جس سے کہ اس کے وہ ڈیمیج ہوتا ہے اچھا مطلب یہ باقی کی مطلب رفٹیلیا کا لیول جو ہے ان باقیوں سے کم ہے پھر بھی رفٹیلیا باقی اس سے پاورفل ہے اسی وقت ہمیں چھوٹے چھوٹے مانسٹر جو ہے بوٹس پہ چڑھتے چھوٹے چھوٹے مانسٹرز ہوتے ہیں ملٹی کے پر بھی حملہ کر رہے ہوتے ہیں باقی جو سینک ہوتے ہیں وہ ڈرمز تو فین کی رہے ہوتے ہیں پر ان ڈرمز کا اب مجھے لگتا ہے کہ بڑے مانسٹرز پہ اثر نہیں ہوتا کیونکہ اس پہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے بڑے مانسٹرز پہ اثر ہونے کے لئے اور جو ملٹی ملٹی پر ایک جو ہوتا ہے مانسٹر وہ اٹیک کر لیتا اور اسے پانی کے اندر کھیچ رہا ہوتا ہے کیونکہ اسی وقت آ جاتا ہے ہمارا آ ہا لو قالت کے بچہ دیتا ہے ملٹی کو اور میں کیے رہو سے Pat elas کچھ امیزنگ شیلٹ کو چھوڑ دو تو پھر پاور ان سب کی برابری ہے بٹا شیلٹ میں کچھ ایکسٹر ایبیلٹیز ہوتی ہیں تو اسی طریقے سے اس کے ہاتھ میں ابھی جیسے کی وہ ایک جیسے ڈیویل ہوتا ہے نا ڈیویل کے ہاتھ میں نہیں ہو تو وہ کھڑک جیسا اس طریقے کی پاور ہے تو اس کھڑک میں کیا ہی پاور ہو سکتی اور اس کے بعد وہ بھی ایک کے بعد ایک سب کو مار رہا تھا اپنے کھڑک کے ساتھ اور مطلب ایک کے بعد ایک اتنے سائے مار رہے ہوتا ہے کہنے کی بات نہیں اور تبھی شیلٹ ہی اور پانی کے اندر سے اس مانسٹر کو باہر نکالنے کے لیے اپنے پیچھے دوڑا آ رہا ہوتا اور نکالتا ہے اسے باہر جہاں پہ مطلب جو الارک ہوتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک اب میرے کو بھی اٹیک کرنا پڑے گا اور وہ جو پانی کے اندر ہوتا ہے مانسٹر وہ بھی ہمیں دکھایا جا رہا ہوتا اور اس کے پر سارے کے سارے اکٹھے اٹیک کر لیتے ہیں فیلو اٹیک کرتی ہے ریفٹیلیا کرتی ہے سارے کے سارے اکٹھے اور اس کا بہت زیادہ ڈیمیج کر لیتے ہیں تو اس سے کہیں نہ کہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب اس مانسٹر کے دن پورے ہو گئے ہیں تو اسی وقت کرتا ہے ایلارک بھی اپنا ڈینجرس سا اٹیک اور وہ جاتا ہے مارا اور اس کی ڈیڈ بارڈی وہیں پڑی ہوتی ہے کوئین بولتی ہے وہ کتنی خطلناک سٹرنٹھ ہے یار ان سب کی انہوں نے تو ایک ہی بار میں اتنے بڑے مانسٹر کو ختم کر دیا مطلب بینا ڈ کبھی انہیں سیل کرنا پڑتا تھا جیسے پیشلی بار کو ڈریگن سیل تھا کبھی کبھی انہیں مطلب اپنے سیکریفائز دینے پڑتے تھے جیسے کہ بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں وہ سیکریفائز دیتے ہیں باقی پھر ہیروز ایک جہاں پہ جمعی ہوتے ہیں اور ایلارک کا شکریہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم نے ہماری مدد کی اور باقی جو ہیروز تھے وہ بھی ادھر آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہاں یہ جو شیلد ہیرو ہے انہوں نے باقی اچھا کام کی کیا اور مطلب باقی ہیروز کی تو بات یہ نہیں کریں گے ہم بٹک کہیں کہ ہم لگ رہا تھا کہ جو ایلارک ہے بہت زیادہ پاورفل ہے اور وہ ایلارک کی ہوتا ہے وہ بول رہا ہوتا ہے کہ تم ہیروز کافی سا کمزور ہو اس دنیا کو بچانے کے لیے تم کیپیبل نہیں ہو یار تم کیسے دنیا کو بچا سکتے ہو اور وہ کہہ رہا ہوتا کہ اب مطلب تمہارا جینا ختم ہے تمہیں اب مرنا ہی پڑے گا مطلب یہاں پہ پوری تلکے سے بازی مڑ جاتی ہے اور جو وہ ایلارک ہوتا ہے وہ تین ہیروز کو مالنے لگتا اور شیلڈ ہیرو بھی اس کے سامنے آیا تو وہ رہا تو تم ایسے کیسے کر سکتے ہو ان تین ہیروز کے اوپر کیسے اٹیک کر سکتے ہو ایسے مت کرو تم کیوں کر رہے ہو وہ بولتا ہے کہ میں اپنی دنیا کا ہیرو ہوں اور تمہاری وجہ سے اب کیا بولتی ہیں جو ہے مجھے پرابلم ہو رہی ہے مجھے ہمیں نئے ہیروز کو سمند کرنا جو پاورفل ہوں تمہارے ایسے کمزور ہیرو تو کچھ ہی نہیں کر پائیں گے اگر ہم یہاں کے نارمل ہیروز ہو کے مط اتنا ختم کر سکتے ہو تم تو مین ہیروز ہو اور تمہیں تم کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہو اس لیے مطلب تمہارا جینا بے فالت ہو اس لیے تمہارا مننا ہی ضروری ہے اس لیے تم سب کو میں مار ڈالوں گا اور وہ بول رہا تھا ٹھیک ہے ہمارا جو ہے گول ہے ایک ہی ہے اور چلو اب ہم فائٹ کرتے ہیں اور فائٹ کر کے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ کس کو جینے کا حق ہے اور وہی باتیں ان کے بیچ میں ہو رہی ہوتی ہیں اور جو ریفٹیلیا ہوتی ہے اور جو ایک لڑکی ہوتی ہے وہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں اب ان کے ساتھ فائٹ کرنا پڑے گا کوئی ان کہتی ہے یہ ٹھیک ہے اپنی اپنی آرمی کو تیار کر لو مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ ایلارک جو ہے اٹیک کرے گا ہیروز پر اس لیے اب ایلارک کے خلاف اپنی اپنی آرمی کو تیار کر لو ایلارک اور اس کے ساتھ جو لڑکی ہے اس کے ہاتھ میں جو جم ہوتا ہے اس جم کی مدد سے وہ ایک کے بعد ایک کے پر اٹیک کر رہی ہوتی ہے باقی سینک بھی ا اٹیک کر رہے ہیں بس انک کوئی کوئی بھی ایفیکٹ نہیں پڑتا ہے باقی سارے ہیروز اٹیک کرتے ہیں وہ ہیرو یہ ہیرو وہ ہیرو بٹ بات یہ ہے کہ کہیں گئی ہوتی ان کے تین ہیروز اتنے کیپیبل نہیں تھی کہ وہ کچھ بھی سمحال پائیں اور وہ جو لڑکی ہوتی ہیں میٹرویڈ اٹیک کرتی ہے اپنی جیم کی مدد سے اور ایک کے بعد ایک کو گرا رہی ہوتی ختلنا ایک طریقے سے اور شیلٹ ہیرو اپنی جو شیلٹ ہے اس کی مدد سے ایزلی بچ رہا ہوتا ہے بطلب اسے کس شیلٹ لانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا اور اسے کسی بھی طریقے کا مطلب کوئی زیادہ افرڈ لگانے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ کی جو سو لیٹر کی فارم تھی بہت زیادہ امیزنگ تھی اور وہیں پہ جو مطلب وہ دونوں ہمیں دکھائے جاتے ہیں وہ اپنی اپنی کمزوریہ بتا رہے ہیں شیلٹ ہیرو کہتا ہے کہ میری ایر سٹرائک کا ایر سٹرائک شیلٹ مطلب تمہارے لئے یہ بھاری پڑ سکتی ہے ایر سٹرائک شیلٹ کے ویسے تم پرولم میں آسکتے ہو اور ایسے ویسے وہ بھی اپنی تھوڑی کمزوریہ بتاتا ہے اور اس کے بعد وہ اٹیک کرنے شروع ہی آتی ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے جو ڈیویل کا جو اس کے پاس کھڑکتا ہے اس کے دو روپ بنا لیتا ہے ایک سے دو بنا لیتا ہے اور ایک کے بعد ایک اٹیک کر رہا ہوتا ہے رفٹیلیا فیلو دولو روک نہیں پا رہے ہوتا ہے کوئین کہہ دی ہوتی ہے اب ہم اسے کیسے سمالیں گے اور باقی سارے کے س خاص اثر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے بٹا سو لیٹر کی فارم لے آتا ہے تب بھی مطلب شیلٹ ہیڈو اور سو لیٹر اسے ایٹ کر جاتا ہے اور تب بھی مطلب ایٹ کر جاتا ہے بٹا اس کا فیزیکل فارم جو ہے وہ دری رہتا ہے بٹا اسے کافزہ عجیب لگ رہا ہوتا ہے کیوں کیونکہ اس کے اندر سے مطلب جیسے سول کھا کھا لیا ہے کسی نے اور سو لیٹر کا کام یہی کہ سول کو کھا لو اور تباہ کر لو اس بندے کو اور سو لیٹر انہیں لکا فارم یوز کرنے کہ باوجود بھی وہ بندہ زندہ ہے کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ پاور تھی اور دکھا جا رہا ہوتا ہے کہ جو فیل ہوتی ہے وہ لوگ کی مدد کر رہی ہوتی ہے اور لوگوں کہہ رہی ہوتی کہ ہمیں لڑنا ہی ہوگا اور جو سو لیٹر کی فارم ہے بہت زیادہ ڈینجرس ہمیں یہاں پہ دکھائی جا رہی ہے پر جو وہ لٹکی ہوتی وہ اپنے جم کا یوز کر کے اس کو اٹیک کر رہی ہوتی بٹا جم بولتا ہے ہم سوری میں اپنے بنانے والے اوپر اٹیک نہیں کر سکت ہے کیونکہ کہیں نہیں کہیں جم کوئی پتا تھا کہ وہ نہیں کرے گا ٹیک اور اس لیے وہ وہ بولتی ہے ٹھیک اگر تم نہیں کرو گے دوسرا جم وہ جو ہوتا ہے وہ نکالتی ہے مطلب اس کے پاس ایک ہی جم نہیں تھے بنے ہوئے اور یہ بہت سارے جم سے تو اس لیو کہ اگر تھی کہ اس جم کو لاتی ہے اور لگا لیتی ہے اپنے ہاتھوں میں اور جس جم کا یوز کر رہی ہوتی تاکی وہ شیلٹ ہیروں کے ساتھ لڑ سکے اس کے پاس دوسرا رکھے ہوئے اس نے بہت سارے اور وہیں پہ دکھایا جا رہا ہ بہت سارے شیلٹ ہیروں کے پرانی یاد آ رہی ہوتی ہے کہ اس طریقے سے ہم نے ایک اچھی فرینٹ شپ تھی ہماری تم ہمارے اچھی فرینٹ ہو سکتے تھے بڑھ تم یہ بھی اسے پندے کیوں لڑائی کر رہے گا ابھی ہمیں ویوز سے لڑنے کی ضرورت ہے ہمارا سب کا ایم ایک ہے کون کمزور کون مضبوط یہ بات دھیان میں نہیں رکھنی ہے تمہیں تمہارا تمہیں پتا ہونا چاہی کہ ہم نے صرف ویوز کو ختم کرنا ہے اور باقی سارے کے سارے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو ملٹی ہوتی ہے وہ بھی وہ سارے مطلب لڑکی بچاری ایک ملٹی کے ساتھ ہوتی ہے بہت زیادہ کمزور ہوتی ہے تو وہ بھی ادھر ہوتے ہیں سارے کے سارے ایک چیہ کے لیے آ جاتے ہیں اور جو مطلب وہ الارک ہوتا ہے الارک اس کے ساتھ جو لڑکی ہوتی ہے وہ بلکل ڈرنے کا نام نہیں دے رہے تھے کیوں کیونکہ بہت زیادہ پاور ہوتے اور ان کے پاس اتنی امیلٹیز تھی کہ انہوں نے ابھی کچھ دکھایا ہی نہیں ہے اور شیٹ ہیرو کہتا ہے کہ ہاں ابھی میں نے بھی تو تھوڑنے کچھ دکھایا ہے اور شیلٹ اپنی سنیک والی وہ نکالتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا کہ وہ اور زیادہ ڈر جاتا کیونکہ ایک کے بعد ایک نئی چیزیں دیکھ رہا تھا وہ اور اس کے والے میں جو تھا کی کوپی کرتا تھا کوپی کرتا تھا پر شیلٹ کیا کرتا تھا مانسٹرز کو مار کے اپنے اندر اس کے شیلٹ کے در ڈالتا تھا اور خطرناک شیابیلٹیز کو انلاک کر لیتا تھا اور جو پھر وہ ایس ٹائک شیلٹ کا یوز کر کے اسی بندی کے پی شیلٹ کو ہی استعمال کرے گا بٹو اس کے پیچھے سے استعمال کرتا جس کی وجہ سے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے اور اس ڈیمیج کی وجہ سے ہی مطلب جو بندہ ہے تھوڑا اس کو چوٹ لگ جاتی ہے باقی ان سب کی فائٹ چل رہی ہوتی ہے ایس ٹائک جو شیلٹ ہے بہت ہی زیادہ مطلب یوز فل یہاں پر ثابت ہوئی کیوں کیونکہ شیلٹ یہاں نے پہلے بھی سے کہا تھا کہ بھائی تو ایس ٹائک شیلٹ کا دھیان رکھنا نہیں تو تو یہاں پر ٹرپ ہو جائے گا اور وہ جو ایل آر کے ہوگا تھا ٹھیک ہے تم نے اچھا کیا تم جو پرفیکٹ ہو تمہیں کوئی زیادہ افرڈ لگانی کی ضرورت نہیں ہے فائٹ کرنے کے لیے بٹ چلو تم پھر بھی تم نے ہمیں مائی مدد کی تھی پہلے تو تم صحیح تھے بٹا ہمیں ہیروز کو ختم کرنا ہے اس میں تم آتے ہو تو اس میں میری کوئی گلتی نہیں اور مجھے کیوں لگ رہا تھا کہ تم ہی شیلٹ ہیرو اور یہ ساری کی ساری پرولم کہیں نہ کہیں ایسے ہی سٹارٹ ہونی تھی اور مجھے تو نہیں لگتا کہ تم اتنے زی زیادہ پاور فول ہو یا پھر اب تو اب تو مجھے ماتنا ہی پڑے گا تم کو اور تمہیں کل کرنا پڑے گا اور اسی وقت آ جاتی ہے گلاس اور آپ جانتے ہو گلاس کون ہے سیکنڈ ویو کی دوران جو ایک لڑکی آئی تھی آسمان سے اور اسی نے سارا کا سارا وہ جو سو لیٹر تھا اس کو ایک ہی وار میں مارڈ ڈالا تھا سو لیٹر کی نکھتا تھا آپ بھی جانتے ہو سب بھی جانتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو مارنے کے بعد گلاس نے کیا کیا تھا کہ سیدھا سیدھا ان کے پر اٹیک کرنے کی کوشش کی تھی بٹا پھر بھی پیشتی ویو میں سروائیو کر گئے تھے اور اس ویو میں وہ کہہ رہی ہوتی کہ اس بار تم سروائیو نہیں کر پاؤ گے اور وہ تینوں ایک سائیڈ ہو جاتے ہیں اور شیلٹ ہی رکے پر وہ اٹیک کرتی ہے بٹا وہ نارمل شیلٹ کے ساتھ ہی اس چیز کو روک لیتا ہے اور یہاں پہ کہیں نہ کہیں ہم سمجھ سکتے ہیں اور وہ کہتا بھی ہے جو مطلب الار کو تو کہتا ہے کہ نافر میں اب اتنا پاور فول ہو گیا ہے کہ اب اسے مطلب کوئی اپنی طاقتور شیلٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اپنے آپ کو ڈیفینس کرنے کے لیے اسے ایک نارمل شیلٹ سے ہی ہمارے ٹیکس کو ڈیفینس کر سکتا ہے بہت زیادہ پارفول ہو چکا ہے تو اب ہمیں یہ جو لڑائی ہے اس کو بھی ایک خزاندار طریقے سے لڑنا ہوگا اور وہی چیزیں دکھائی جاتی ہیں ہمارا اپیسوڈ 24 اپیسوڈ تھا اور یہ سوری میں اس کو 23 کہہ گیا تھا بٹا 24 اپیسوڈ جو تھا وہ یہیں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے اور اب دیکھیں گے 25 اپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے آگے اور کس طریقے کے جو ہے سینز ہم دیکھیں گے اور ابھی تک جس طریقے سے جو چل رہا ہے کہ یہ شیلٹ ہیرو کے پاس سو لیٹر والی شیلٹ اور جو مطلب وہ تھی نا کیا بلتے ہیں جس کے اندر کیجنگ شیلٹ تھی اور ایس ٹائک شیلٹ تھی میڈیکل شیلٹ ٹیلیپٹیشن شیلٹ اور یہ بہت چاہی جیسے ٹرانسلیشن شیلٹ اب چھوٹی چھوٹی شیلٹ کا تو ہم گنتی تو نہیں کریں گے بٹ بڑی شیلٹ کی میں بات کروں بہت زیادہ شیلٹ کا پاور فول مین میں شیلٹ دیکھلو بلڈ کرش شیلٹ اور بلڈ سیکریفائز شیلٹ اور سو لیٹر کی شیلٹ کیجنگ شیلٹ یا اسے اس کا لیٹس ورزن جو آیا ہوا ہے جو آئرن میڈن والا ہے ٹھیک ہے آئرن میڈن والا کیجنگ شیلٹ تو یہ سارے اس کو کھول چکے ہیں اور بائی بائی لاب یوں